دوستو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بھوت پریت ہوتے ہیں کیا اور اگر ہوتے ہیں تو ان کا وجود کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ بھگوان سے زیادہ بھوت پریت یا شیطانی شکتیوں میں وشواس رکھتے ہیں آج میں آپ کو سوامی ویویکا ننجی کی ایک بات سناتا ہوں جس سے آپ کو بھوت پریت اور باقی ایسی سبھی شکتیوں کے بارے میں سچ سامنے آئے گا اور پرماتما اور بھوت پریت کا اپس میں کیا سمبند ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو سے پتہ لگ جائے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا دھارمک ہو جاتے ہیں میرا مطلب ہے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی وجہ دیجئے تو سنتے ہیں یہ ایک قصہ ایک بار ککشا میں ایک ادھیاپک پڑھا رہے تھے ادھیاپک نے سبھی ویدھیارتیوں سے پرشن کیا کیا کوئی ہے جو بھگوان میں وشواس رکھتا ہے ایک چھاتر نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کہا جی مجھے پرماتما میں پورا وشواس ہے ادھیاپک نے مسکرا کر پوچھا اوہ تو تمہیں پرماتما میں پورا وشواس ہے چھاتر نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر کو ہلا دیا ادھیاپک نے پھر پوچھا تو یہ بتاؤ کیا پرماتما اچھے ہیں چھاتر نے کہا نی سندے پرماتما سرشریسٹ ہیں اس پر ادھیاپک نے بتایا ان کا ایک دوست ہے جو کئی سالوں سے ہسپتال میں بھرتی ہے اور اس کا پورا وشواس ہے پرماتما پر پر ابھی تک پرماتما نے اس کی سنی ہی نہیں چاتر اس بات کو سن کر چپ ہی رہا اس پر ادھیاپک نے پھر پرشن کیا کیا شیطان بھی اچھا ہے چاتر نے جواب دیا نہیں بلکل نہیں اس پر ادھیاپک نے پھر پرشن کیا کیا سبھی کچھ بھگوان کا بنایا نہیں ہے چاتر نے کہا جی نی سندے سبھی کچھ پرماتما کا بنایا ہی ہے ادھیاپک نے کہا پر بھگوان نے ہی تو شیطان کو بنایا ہے اس پر چھاتر نے ہاں میں سر ہلایا ادھیاپک نے پھر کہا تو یہ کہنا صحیح ہوگا پرماتما نے غلط چیزوں کو بھی بنایا ہے اور یہ پرماتما کی ایک بہت بڑی بھول ہے چھاتر پھر چپ ہی رہا ادھیاپک نے پھر پرشن پوچھا بولو کیا ہے تمہارے پاس اس کا کوئی جواب اس پر ادھیاپک نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا سنسار میں برائی ہے چھاتر نے کہا جی برائی بھی اسی سنسار میں ہے ادھیاپک نے پھر کہا اور تم یہ بھی مانتے ہو پرماتما نے ہی سب کچھ بنایا ہے چھاتر نے پھر ہاں میں سر ہلایا ادھیاپک نے پھر پوچھا تو برائی کو بنا کر بھی بھگوان نے سب سے بڑی بھول کی ہے صحیح سنسار میں دکھ تکلیف بیماری نیچتہ بھکمری نفرت یہ سب بھی ہیں یہ بتاؤ یہ سب کس نے بنایا ہے پرماتما نے صحیح تو بھگوان بھگوان ہو ہی کیسے سکتے ہیں کیونکہ جو بھول کرے وہ پرماتما کیسے اور اس پر بھی وہ ودھیارتی چپ ہی رہا ادھیاپک نے پھر پرشن کیا یہ تو سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ہماری پانچ اندریہ ہیں جن سے ہم سب کچھ جانتے یا پہچانتے ہیں یہ پانچ اندریہ ہیں کان آنک ناک زبان اور ہماری توجہ کیا تم ان پانچ اندریوں کا استعمال کر کے پرماتما کی پہچان کر سکتے ہو کیا کبھی تم نے بھگوان کو سنا ہے دیکھا ہے سنگا ہے کیسی ہے بھگوان کی خوشبو کیا کبھی بھگوان کا سواد اپنی زبان سے جانا ہے کیا کبھی تم نے بھگوان کو اپنی توجہ سے محسوس کیا ہے چھاتر نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا ادھیاپک جی کیا میں آپ سے کچھ پرشن کر سکتا ہوں ادھیاپک جی نے پرشن پوچھنے کی انومتی دی تو چھاتر نے پوچھا کیا گرمی ہوتی ہے تو ادھیاپک نے ہستے ہوئے کہا کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کیا اس سمیں تمہیں گرمی محسوس نہیں ہو رہی بلکل گرمی ہوتی ہے تو چھاتر نے اگلا پرشن کیا کیا تھنڈ یا سردی بھی ہوتی ہے تو ادھیاپک نے کہا بلکل ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس پر چھاتر بولا معاف کیجی گا ادھیاپک جی سچ تو یہ ہے تھنڈ کا کوئی بھی استطیتو نہیں ہے تھنڈ کیول اور کیول گرمی کی انپستیتی ہے اگر گرمی نہیں ہے تو تھنڈ ہوگی اگر سورج نہیں ہے تو تھنڈ ہوگی اور اس چھاتر کی یہ بات صحیح بھی تھی ویجیان میں ہم ہیٹ یعنی گرمی کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں چھاتر نے اگلا پرشن کیا کیا اندھکار ہوتا ہے ادھیاپک نے ہاں میں سر ہلا کر کہا بلکل رات کو اندھکار ہی ہوتا ہے اس پر چھاتر نے جواب دیا ماف کرنا ادھیاپک جی اندھکار کیول پرکاش کی انپستیتی ہے اگر پرکاش نہیں ہے تو ہم اس کو اندھکار ہی کہیں گے اس پر ادھیاپک نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو کیا پروف کرنا چاہتے ہو ویجیارتی نے اگلا پرشن کیا آپ نے جس ویجیارتی کو سب سے زیادہ انکھ دیئے کیا آپ اس ویجیارتی کے دماغ کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سنگ سکتے ہیں ٹیسٹ یا چک سکتے ہیں ادھیاپک نے جواب دیا نہیں تو اس کا ارث کیا ہوا اس کا دماغ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ پرماتما کو ہم اندریوں سے محسوس نہیں کر سکتے اس لئے پرماتما کا کوئی استطتو نہیں ہے اور اس حساب سے جتنے بھی انکھ آپ نے اس ہونہار چھاتر کو دیئے وہ تو سب غلط ہی ہوئے کیونکہ اس حساب سے تو اس کا دماغ ہی نہیں ہے اب ادھیاپک کو محسوس ہو گیا کچھ چیزوں کو ہم اندریوں سے نہیں جان سکتے اور اب چھاتر نے کہا ادھیاپک جی پرکاش نہیں ہے تو اندکار ہے گرمی نہیں ہے تو تھنڈ ہے اسی طرح اگر پرماتما نہیں ہے تب ہی شیطان ہے یا بھوت ہے یا سبھی برائیاں ہیں جن کا ورنن آپ نے پہلے کیا تھا برائی یا شیطان کیول پرماتما کی انپستتی ہے کیونکہ جہاں پرماتما ہے وہاں شیطان نہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا سورج کا نہ ہونا ہی اندکار ہے جیسے اندکار کا کوئی استتو نہیں ویسے ہی شیطان کا بھی کوئی استتو نہیں ادھیاپک نے کہا لیکن پرماتما کا ہونے کا کوئی بھی ویجیانک پرمان نہیں ہے اور تم نے تو کیول پستکوں میں لکھی باتوں کو ہی مانا ہے اب چھاتر نے کہا کیا آپ ہیومن ایولیوشن کو مانتے ہو ادھیاپک نے کہا بلکل مجھے پورا وشواس ہے انسان کے پوروج بندر ہی تھے اور ہیومن ایولیوشن سچ تھا اس پر چھاتر نے پرکاش کیا ادھیاپک جی کیا یہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا یا یہ آپ کا کیول وشواس ہے کہ جو آپ نے پڑا ہے وہ صحیح ہے ادھیاپک نے کہا نہیں یہ میرا وشواس ہے اس پر چھاتر نے جواب دیا اور میرا پرماتما میں وشواس ہے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں تھا ان ادھیاپک کے پاس اور دوستو یہ ودھیارتی کوئی اور نہیں سوامی ویویکانن جی ہی تھے دوستو اب میں آپ سے ایک ایمپورٹن بات کہنا چاہتا ہوں دوستو ایک چینل ہے جس نے میری دو ویڈیوز کو کاپی کیا ہے جب بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں اس چینل پر وہی ویڈیو دو یا تین دن بعد آ جاتی ہے پر ویڑٹ چینل پر بہت سارا کنٹنٹ میرا اپنا ہوتا ہے میں ایک سٹوری رائٹر اور ایک پویٹ ہوں تو پلیز آپ میرے چینل کی ویڈیوز کو کاپی نہ کریں اور میں ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں پر ایکشن لوں گا اور کچھ لوگوں نے اس چینل کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے ری اپلوڈ کیا ہے جو کی بلکل گلت ہے اور ایسے لوگوں کو بھی میں کاپی رائٹ سٹرائک بھیجوں گا ایکشلی ہمارے پاس ایک کنٹنٹ میچنگ ٹول ہوتا ہے جس سے یہ پتا لگ جاتا ہے کس نے ہمارے ویڈیوز کو دوبارہ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے تو پلیز ایسا نہ کریں اور آپ سبھی کا پیار اسی طرح بنا رہے اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پلک کرنا مد بھولیے اور اس ویڈیو کو ہر اس وقتی کے ساتھ شیئر کریں جس کو پرماتما کے ہوتے ہوئے بھوت پریت سے ڈر لگتا ہے میں آپ کو پھر ملوں گا ایسی کسی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ